امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کا قافلہ جو جوب میں جلسے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا اس پر خود کچھ حملہ ہوا ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ قاتلانہ حملہ قابل مضمت ہے یہ حکومت کے لیے اور اس کی پوری رٹ کے لیے سوالیاں نشان ہیں بلوچستان ویسے ہی ہمارے دشمنوں کی عزت پر ہے اور ایسے ماحول میں ایک بہت بڑی جماعت جماعت اسلامی اس کے سب سے بڑے آدمی امیر جماعت ان کا قافلہ جا رہا ہو اور اتنا کھلی سڑک پر اس طرح سے حملہ ہو جائے یہ ظاہر ہے بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے جس کی براہ راز ذمہ داری حکومت پر ہے اس کی کھلی تحقیقات ہونی چاہیے اس لیے کہ جماعت اسلامی کس کے حدف میں ہو سکتی ہے اس وقت عوام کی خدمت کرنے والی جماعت امیر جماعت جو لوگوں کے درمیان صلاح کروا رہے ہیں امیر جماعت جو خدمت کے ایک بہت بڑے کام کی نگرانی کر رہے ہیں سراج الحق صاحب جن کی سرپرستی اور نگرانی میں اس وقت پورے ملک میں چاہے زلزلہ ہو سیلاب ہو کام ہو رہا ہے یتیموں کی سرپرستی ہو آغوش ہومز ہو کفالت یتامہ کے پروڈرام ہو یا سیاسی بیداری پیدا کرنا ہو امیر جماعت صراج الحق صاحب اس پارٹی کے امیر ہیں یہ پاکستان کی واحد جمہوری جماعت ہے اور ان کے قافلے پر اتنا کھلے عام حملہ ہونا بہت تشویشناک ہے قابل مضمت ہے اور حکومت کو اور ریاستی اداروں کو اس کا نوٹس بھی لینا ہوگا اس کی کھلی تحقیقات بھی کرنی ہوں گی اور اندر یا باہر کوئی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کے پیچھے موجود ہیں اس کو قوم کے سامنا بھی لانا ہوگا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ باہر کے دشمن بھی اگر حملہ کرتے ہیں تو وہ اندر کے لوگوں سے مل کر کرتے ہیں وہ کون سا نیٹورک ہے جو باہر کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ کہاں موجود ہے یہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایکسپوز کریں